بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جارے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ویسے تو قانون کے سارے ٹاپکس اہم ہوتے ہیں لیکن آج کا ٹاپک بالخصوص ہمارے کومن جو سٹیزن ہیں عام عوام ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھ لے پولیس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے آج کہ اگر پولیس آفیسر آپ کو اریسٹ کر لیتا ہے یا اریسٹ کرنے کے لیے آتا ہے اچانک آپ کے پاس تو آپ کے کیا رائٹس ہیں ان رائٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے کچھ چند پوائنٹس انشاءاللہ میں آپ کو ایسے بتانے والوں آج کی ویڈیو میں کہ یہ اگر آپ نے یاد رکھ لیے تو آپ کونفیڈنٹ ہوں گے کونفیڈنٹس کہاں سے آتا ہے وہ انسان کے پاس معلومات سے آتا ہے نولیج سے آتا ہے انفارچنیٹلی ہماری اکثریت نولیج نہیں آسل کرتی علم نہیں سیکھتی نہیں ہے تو پھر کونفیڈنٹس کہاں سے آئے اپنے رائٹس کے بارے میں سیکھئے آج ہم پولیس آفیسر اگر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو اریسٹ کرنا چاہے تو آپ کے کونسے رائٹس ہیں اس کے کچھ پوائنٹس انشاءاللہ میں آج ارز کروں گا دس پوائنٹ یاد رکھ لیں انشاءاللہ آپ کے اندر کونفیڈنس پہلے سے زیادہ محسوس کریں گے آپ پولیس آفیسر کبھی بھی آپ کو وارنٹ کے بغیر آپ کے پاس آئے وارنٹ کے بغیر آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتا وارنٹ آپ کہتے ہیں جی آپ میں آپ کو گرفتاد کرنے کیلئے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وارنٹ آف اریسٹ ہے یہ ہمارا سی آر پی سی کا سیکشن اگر آپ دیکھئے فورٹی سیکشن ہے چیپٹر نمبر فائیو ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ویڈ آوٹ وارنٹ نہیں وارنٹ کے ساتھ آپ اریسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں ہم نے ففٹی سیکس اس کا سیکشن اے سی آر پی سی کا آلڑی اس پہ ویڈیو بن چکی ہے جس میں ویڈ آوٹ وارنٹ بھی پولیس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے وہ مخصوص حالات ہوتے ہیں کہ اگر پولیس آفیسر آپ کو اریسٹ کرنے کیلئے آتا ہے تو لیڈی کو اریسٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی عورت کو اریسٹ کرنا چاہ رہا ہے ویڈ آوٹ لیڈی کانسٹیبل ساتھ کچھ کسی خاتون کا ہونا ضروری ہے کہ خاتون ساتھ ہوگی وہ اریسٹ کرے گی وہ عورت کو سرچ کرے گی تلاشی لے گی مرد نہیں کر سکتا پولیس آفیسر اگر آپ کے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں مو ٹھاک ہے بعد اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب اندر گس جاتے ہیں نہیں جب تک ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہوگا کہ گھر کی تلاشی لینی ہے ہمیں وارنٹ دکھائیں گے پھر وہ گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے اگر پولیس آفیسر کو یہ یقین ہو کہ اس گھر کے اندر کچھ بہت غلط ہو رہا ہے اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے تو ارجنسی کی کنڈیشن میں پھر وہ سرچ ویڈاؤٹ وارنٹ بھی کر سکتے ہیں پولیس آفیسر کو وجہ بتانی ہوگی جب بھی کسی بندے کو اریسٹ کرنا ہے اس کو وجہ بتائے گا کہ اس وجہ سے آپ کے گینسٹ کوئی کیس ہے یا جو بھی وجہ ہے اس وجہ سے ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں اریسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اتنی ہی فورس اس پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ جسے وہ بھاگے نہ اسے پکڑنا مقصد ہے اریسٹ کرنا مقصد ہے ایکسٹرا تشدد نہیں کر سکتے بلکہ اس میں چپٹر فائیو جو ہے سی آر پی سی کا وہ کہتا ہے کہ اس میں کسی بندے کو پولیس آفیسر مرڈر نہیں کر سکتا ملزم بھی ہو مجرم بھی ہو پھر بھی پولیس آفیسر اس کو مرڈر نہیں کر سکتا اگر وہ بندہ سزائے موت کا وہ ملزم نہ ہو یا عمر قید کا ملزم نہ ہو تو ان صورتوں میں اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہے یہ اس کے اوپر فائر نہیں مرڈر نہیں اس کو کر سکتا کسی صورت میں یہ پولیس کو بالکل اختیار نہیں ہے پولیس آفیسر جب بھی اریسٹ کرے گا کسی بندے کو جا کے روز نامچے کے اندر درج کرے گا کہ میں نے فلان بندے کو فلان ٹائم پہ فلان پلیس سے اریسٹ کیا ہے اگر روز نامچے کے اندر درج نہیں کرتا یا غلط کرتا ہے اس کی سزا ہے dismissal from service جاب جاتی رہے گی پولیس آفیسر کی جب بھی اریسٹ کرنا ہے کسی بندے کو اریسٹ کرنے کے بعد پولیس آفیسر duty bound ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جاج صاحب کے سامنے پیش کرے گا اس بندے کو لازمی کرے گا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر علاقہ میجیسٹریٹ کی کوٹ میں پیش کرنا یہ بھی ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب میرے اوپر تشدد کریں گے آپ کا یہ رائٹ ہے میجیسٹریٹ کے پاس جب چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پیش کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا میڈیکل کروا جائے مجھے شبہ ہے کہ یہ پولیس والے میرے اوپر تشدد کریں گے میڈیکل ہو جائے گا تو پھر اگر تشدد ہوتا ہے دوبارہ میڈیکل کروا کہ تو وہ پکڑے جائیں گے تشدد اگر پولیس آفیسر کرتا ہے زیر حراست ملزم پر تو اس کے لیے بہت سخت سا ہے پولیس آرڈر دو ہزار اس کا آرٹیکل ہے 156D 156D اس کا آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کوئی پولیس آفیسر کسی زیر حراست بندہ گرفتار بندہ اس کے پر تشدد کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جائے تو ایسے پولیس آفیسر کو پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے تشدد نہیں کر سکتے not allowed at all تشدد عام طور پر جو پولیس آفیسر کرتے ہیں ان کا مقصد ایک بات میری یاد رکھیں کہ پولیس کے سامنے اگر کوئی بندہ اعتراف کر لیتا ہے اقبال جرم کر لیتا ہے ہاں جی میں نے فلان جرم کیا ہے اس کی قانون میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے zero ویلیو جب بھی جرم کا اقرار کرنا ہے ماننا جرم تو وہ عدالت میں ہوگا پولیس کے سامنے اگر کوئی مان بھی جائے اس کی ویلیو کوئی نہیں اس لئے پولیس کے سامنے اقبال جرم اس کے لئے پولیس اتنا فورس کرتی بھی نہیں ہے پولیس جب بھی پریشرائز کرے گی جب بھی کسی بندے کو تورچر کرے گی اس پہ تشدد کرے گی ان کی ریزن یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ریکاوری وغیرہ کرنی ہے یا کسی کے کہنے پر لیکن اگر آپ قانون سے اویر ہوں گے کہ اتنی سزا ہو سکتی ہے پولیس آرڈر کے تحت تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کہیں دے سکتے ہیں یہ بھی رائٹ ہے کسی بندے کو جس کو اریسٹ کیا جائے کہ اس کو وکیل صاحب تک رسائی ہو وکیل صاحب سے رابطہ کر سکے بتا سکے کہ اس طرح مجھے اریسٹ کیا گیا ہے میرے اگینسٹ کیس بنا دیا گیا ہے یا وداوٹ کیس اریسٹ کر دیا گیا ہے یا اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے تاکہ وہ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس کر سکیں اس کے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کے لیے کہ اس کو بھی قانون تک رسائی ہو سکے کر رہی ہے فوراں آپ اس چیز کو بائنڈنگ کر لیں اس کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ کبھی خاموش نہیں رہنا فوری طور پر اپلیکیشن لکھیں ایس پی صاحب کے پاس پیش ہو جائیں ڈی پی او کے پاس پیش آئی جی کو اپلیکیشن دے دیں اپلیکیشن ضرور موو کریں اس کے اگینسٹ کہ اس بندے نے یہ انفیر مینز یوز کی ہیں اس نے غلط کیا اس نے زیادتی کیا ہمارے ساتھ سپوز آپ کی جناب بڑے افسر ہیں تو بڑے افسر صاحب آپ کی بات نہیں سنتے کہتے ہیں جی ڈیپارٹمنٹ سیم ہونے کی وجہ سے وہ فیور کرتے ہیں ایک دوسرے کی نو ایشو ایٹ آ آپ کا کام ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن دی آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کوئی انہوں نے ایکشن ہی لیا آپ کا کام ہے چپ کر کے ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ فائل کر دیں کہ میں نے فلان جگہ اپلیکیشن دی تھی یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس پہ کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا پھر ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں وہ خود ہی ایکشن لے بھی لیں گے اور آپ کا انصاف بھی آپ کو دلا دیں کبھی بھی اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے سے نہیں گبرانا اپنے فائٹ فار یور رائٹس اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک پاک کو ہر طرح کی یہ پریشانیاں ازمائشیں اور کرپشان کرپ پریکٹسز ہیں ان سے محفوظ فرمائیں Thank you for joining us Thank you